بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ برکتہ آپ کے کھانوں میں آپ کے دستر کھانوں میں آپ کے روزگار میں آج چھوٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سٹیم روستی ریسپی جو کہ شادیوں میں یا دعوتوں میں بڑا وی آئی پی آئیٹم ہے اور اس کے ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت عام سے انگریڈیٹ اس کے اندر ڈالے جائیں گے اور اسی سے یہ تیار ہو جائے گا کوئی بلکل بھی بھانگ دور کرنے کی یا پیکٹ کے مسالہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ مزیدار سٹیم روستر گھر میں ہی تیار ہوگا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جی میری چینل کی طرف آجائیے اس کو کر لیجے سبسکرائب، سائیک کر دیجے شیئر کر دیجے اور جی کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پڑھ لی ہے تقریباً 200 گرام میرے پاس دہی ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک لال مرچ پاورڈر کرم مسالہ پاورڈر ایک ایک چمچہ اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو لیمن جوزز تھے میرے پاس دو لیمن تھے ان کا جوز نکال لیا لسن اتر کا پیسٹ ون ٹی سپون ون ٹی سپون چارٹ مسالہ اور میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ون ٹی سپون ہی میں نے بہاری کباب کا مسالہ تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اس کے اندر تھوڑا سا فوت کلر ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اب ہم اس کو چکن کے اوپر لگائیں گے ہم تھوڑا سا میں نے اور ڈال دیا تاکہ کلر اچھا سا آ جائے اب یہاں پر اس طرح کا ہم نے چکن لیا ہے اس کے اوپر بڑے گہرے گہرے ہم نے کٹس لگا لینے ہیں تاکہ مسالہ اچھا سا اس کے اندر ایبزورب ہو جائے تو یہ میرینیشن کے لیے ہم رکھیں گے اس کو تقریبا دو سے دھائی گھنٹے تین گھنٹے بھی رکھ لیں اچھا یہاں پر ہم نے اس طرح کے دیپ کٹس لگانے اور اس کے بعد اس کے اوپر مسالہ ہم نے لگانا ہے بہت اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے ہم لگائیں گے بلکل یہ سپون یا اس کی مدد سے اس کے اوپر مسالہ اتنا اچھا نہیں لگے گا اس کو ہم نے ہاتھ لگا نہیں پڑے گے تو یہاں پر بھی میں سپیچولہ یوز کر رہی ہوں پر سے ایسے ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو ہاتھ سے ہی مکس کروں گی تاکہ یہ اندر تک چلا جائے تو یہاں پر جی میرینیشن کرنے کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی تقریبا دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم کریں گے پین لیں گے اور اس کے اندر ہم نے چکن ڈال دیں گے اچھلی میرے ساتھ یہ ہوا کہ یہ چکن جیسے ہی میرینیٹ ہوئی تو یہ سائٹ سے ٹوٹ گا تو اس لئے ہم بہتیاد کر رہے ہیں اور یہاں پر تو اب یہ جو مسالہ تھا وہ بھی سارا میں نے اس کے اندر ڈال دیا اچھا یہاں پر ہم اس کو دیں گے سٹیم تو یہ مزید اس کے اندر پانی نہیں ڈالے گا جو یوگرٹ کا اپنا ہی پانی ہے یہ اس کے اندر گل جائے گی چکن بہت اچھی سی اور بڑی آسانی سے اور اس میں کوئی ہمیں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے اندر میں سارا مسالہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریبا یہ آٹھ سے دس منٹ میں بہترین یہ تیار ہو جائے گی تو ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں میڈیم فریم رکھیں گے بہت زیادہ ہائی نہیں بہت زیادہ لو بھی نہیں اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں جی میں نے یہاں پر دیکھا پانی ابھی بھی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ والا جو پانی نظر آ رہا ہے اس کو ہم کر لیں گے ڈرائی تو چکن جو ہے ہماری اس طرح سے کنڈیشن اس کی ہو گئی ہے اب یہ کہ میں تھوڑا سا اس کو پلٹ بھی دوں گی تاکہ یہ دوسرے طرف سے بھی بہت اچھے سے بن جائے یا دیکھیں اب میں نے اس کا جو ڈرائر کر لیا تھا پانی اس کے اندر کافی اب کم ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں اس کو تھوڑا سا پلٹ دوں گی یہ چکن دے کے ٹوڑ گئی تھی تو یہ بہت مشکل ہو گئی پھر مجھے تو میں نے یہ باقی جو اس کا پانی ہے وہ نیچے سٹھا اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سارا بھی اندر سے اچھے سے پک جائے اور جو مسالہ ہے وہ اندر تک چلا جائے تو اس طرح سے کر کے ہم اس کو تھوڑا سا دوبارہ رکھیں اور پھر اس کو میں ڈرائے کر لیتی ہوں یہاں پر دیکھیں جی یہ درائے ہو گیا ہے سارا پانی تکریمن بہت اچھے سے یہ بن جاتی ہے گھر میں ہی اور جو بھی انگریڈینٹ آپ سے مس ہو جاتے ہیں وہ ڈسرپشن باکس سے زیلی مل جائیں گے اور گھر میں ہی یہ سٹیم روز بڑا مزہدار سا تیار ہوگا بچوں کو بڑا فیوریٹ ہوتا ہے یہ اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور ڈائٹ والوں کے تو یہ مزے ہی آ جائیں گے آپ یہاں پر دیکھیں جی سٹیم ہو گیا تھا ہمارا چکن تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم نے آدھے کپ سے بھی کم میں نے آئل لیا ہے اور اس کے اندر اس طرح سے چکن کو ڈال دیا ہے اب مجھے پیسے اس میں ڈالنا پڑا ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے بیچ سے ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا تھا چکن اگر یہ سابت رہتا ہے تو پھر اور زیادہ مزہدار مطلب اچھی سی شکل بن جاتی ہے اس کی تو اس طرح سے اس کو فرائے کر لیں گے مقصد یہ کہ اس کے اوپر ایک تو اچھا سا کلر آ جائے گا فرائے کرنے سے اور دوسری بات جو ہے یہ کہ اس کے اوپر جو ہے جو مسالے ہیں وہ اس کے اوپر اچھے سے ایبزورب ہو جائیں گے اچھے یہاں پر تو میں نے دو لیمن کا جوس کیا تھا اس کے اوپر لگانے کے لیے آپ تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر کھٹاس اندر تک چلی جائے تو وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا اپلٹ بھی لیں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھا سا اس کے اوپر کلر آ جائے بڑی احتیاط سے کیونکہ اوائل اوپر بھی آ سکتا ہے چیٹے آ سکتی ہیں تو ہمیں یہ بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوگا ہے دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کرنے اور پیل بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے اور اسی طرح سے آپ لوگ کی اپریسیشن ہوتی ہے تو بندہ کام بہت اچھے سے کر لیتا ہے اور جن لوگ نے میرا چینل لائک کر لیا ہے سبسکرائب کر لیا ان کا بہت بہت شکریہ اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا اور وہ سوچ ہی رہے تو سوچیں نہیں آپ بس سب کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب آپ لوگ دیکھتا لیتے ہیں لیکن سبسکرائب پر نہ بھول جاتے ہیں تھمز اپ بھی ضرور کر دیجئے گا تو اس طرح سے اچھا فیل ہوتا ہے تو یہاں پر جی دیکھیں بڑا اچھا سے یہ فرائی ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں نے نکال لیا تھا ایک لیٹر میں دوسری طرف میں نے آلو لیا ہے وہ اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا اور میں اس کو فرائی کر رہی ہوں ویجز بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے کیونکہ کچھ ویجیٹیبلز اور پوٹیٹوز میں نے لیے تو اسی کے ساتھ ہم سرف کریں گے سٹیم روست کو جس کے سیلیڈ کا جو ایک وہ ہے ریکوائرمنٹ وہ اس طرح سے خطور ہو جائے گی تو یہاں پر جی اس کو اچھا سے فرائی کر لیا اور اس کو فرائی کر کے میں سیپریٹ رنگ دوں گی بڑے اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں نیا آلو ہے تو وہ چھلٹے کے ساتھ ہی ہم نے کیا ہے اب یہاں پر لیا تھا یہ جو اس کا مسالہ ہمارے پاس بچ گیا تھا اس میں میں نے یہ ڈال دیئے پیاس کے رنگز میں نکٹ کر لیا تھے پوٹیٹو ویجز ڈال دیئے ٹومیٹوز ڈال دیئے اور جو پکمبر تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا پھر ساری سبزیں ڈال کے میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تو یہ جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا اس طرح سیلیڈ بھی پھیکا نہیں رہ گا اور اس کو میں اس کے ساتھ سائف کر دوں گی تو دیکھیں کسی خوبصورت اور کلر فل سی لگ رہی ہیں سبزیاں تو یہاں پر جی ہم نے اس کو طریقہ کہتے ہیں سارے کو فرائے کر لیا بہت اچھے سے بس اچھے سے میکس کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ریئی ہے اگر ہری ملچے چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کس طرح کا ہے بہت سپائسی پسند ہے تو بہت زیادہ سپائسی آپ بنا سکتے اس کو اس کے بعد جی جناب ہم نے ہی لیا ہے ایک پلیٹور اس میں میں نے یہ ڈال دیا تھا چکن اور اس میں میں نے آپ کیا کہتے ہیں جو سبزیاں ہم نے فرائے کر لی تھی وہ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی بڑا میسی ہو گیا پلیٹر اور اس طرح سے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹیشو سم صاف کر لے تو زیادہ اچھا رہتا ہے لیکن بہت عجیب سا لگتا ہے پھر تو یہاں پر جی میں نے جو اس طرح سے ویجیٹیبلز ڈال دی ہیں تو یہ ہمارا سچیم روز سرون کے لئے تیار ہے آپ پراتھی کے ساتھ انچوائے کریں چھپاتھی کے ساتھ کریں اور ویسے بھی کھا لیں تو یہ بہت مزہ دینے والا ہے اور آپ گھر میں اب بہت ایزی لی بنا لیں یہ بڑا اچھا سا چٹ پٹا اس کا ٹیسٹ نہیں بنا ہے اور گھر والوں کو ضرور پسند آئے گا اسی طرح گھر والوں کو نئی نئی ریسپیز بنا کے کھلاتے رہیں پھر یہ چینل کو دیکھتے رہیں تینکس و ووچنگ اللہ نکے بان